ڈے وان سے مانے مکھے منتری جی کو یہی بات کہہ رہی تھی کہ آپ سنگٹھن کو مجبوط کریں گے تب ہی ہم آنے والے چناو کا سامنا کر سکتے ہیں یہ بہت کٹھن گھڑی ہے ہمارے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے آدھرنیہ مودی جی کے آدیش کے انصار کتنی ڈفکلٹیز ہم کو دکھ رہی ہے فیلڈ میں کہ بھاجپا کیا کرنے جاری ہے کیا کرے گی کیسے الیکشن لڑے گی تو ہم وہاں کمزور فٹنگ پر ہے میں نے بار بار ان سے یہی آگ رہ کیا کہ ہمارے کو مضبوطی کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کو سنگٹھت کرنے کی ضرورت ہے آج جو ہم الیکشن کا سامنا کریں گے وہ definitely i can say that it's a difficult time پھر بھی چناو تو چناو ہی ہے لڑنا ہے اور اس میں جیت حاصل کریں آپ خود چانسد ہیں آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سنگٹھن کے لیبل پر بھاجپا زیادہ تیار اور مجبوط ہے یا کانگریس کانگریس میں ابھی بہت کچھ کرنے کو ہمارے کو باقی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں ایس ایم پی میں نے سارا ہی اپنی کانسٹونسی کا دورہ بار بار کیا ہے میں لوگوں سے ملی ہوں لوگوں کی بات کو جاننے کا پریاس کیا کیا ان کی difficulties ہے اس کو جاننے کا پریاس کیا ہمارے پاس سانسد ندی ہوتی ہے جو جس کا بٹوارہ مجھے برابر برابر ہر حلقے میں کرنا تھا کیونکہ اب کبھی بھی کوڈ آف کنڈکٹ لگ سکتا ہے پھر وہ پیسہ لیپس ہو جائے گا تو یہ اس وشے میں میں نے سبھی سے فیڈ بیک لیا یہ بات صحیح ہے کہ بھاجپا کی ورکنگ ہمارے سے بہتر ہے دیکھیں یہ تو ہائی کمانڈ نہ ڈیسائید کرنا ہے مجھے سبھی پارٹی کے سنگتھن کے لوگوں کو مضبوطی دینا میرا کام ہے جس کے لیے میں پریاس رہا ہوں ویربادر سنگھ جو اپری ہمارچل سے لے کے نیچلی ہمارچل تک اچھت لوگوں میں سوکاریتا تھے ان کی ان کی سٹیپچو ریج میتان پر لگنی چاہیے بگاوت جھگڑا من موٹا وہاں سے سروع ہوتا ہے اور جو مجھے جانکاری ہے وپکش میں بیٹھے لوگ بھاجپا کی لوگوں کو بھی ان مان سے اعتراج نہیں تھا بلکل تو پھر کیوں نہیں لگ پایا رکاوٹ کیوں آئی یہ مانے مکھی منتری نے ڈیسائید کرنا تھا کوئی بڑی بھاری چیز تو تھی نہیں اس سٹیچو کے لئے سب ہی کانٹریبیوٹ کرنے کو تیار تھے کہ ہم لگائیں گے ہم بنائیں گے ہم لائیں گے مورتی آپ جگہ تو دو جگہ تو دو ہماری کتنی مہاتما گاندی کی سٹیچو آیا ہے اندرار جی کی سٹیچو آیا ہے ڈاکٹر پرمار کی ہے اور اسی طرح سے اٹل بہاری باجپائی کی بھی ہے تو ہم بھی چاہتے تھے کہ ویربادر سنگھ جی جن کا بہت بڑا کانٹریبیوشن رہا آج کے موڈرن ہیماشل کو بنانے میں تو یہ صرف ہماری چاہنے تھی سب بھی پارٹی ورکر اکروس پارٹی لائنز آلسو پیپل فیلٹ کہ یہ ہونی چاہیے لگنی چاہیے لوگوں کے سنٹیمنٹس جڑے ہوئے ان کے ساتھ ابھی تو کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے پھر کل وکرمہ دیتے ہیں اوشح اس بات کو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ لوگوں کی چاہ ہوتے ہوئے اور بار بار ان سے مانگ کرتے ہوئے بھی یہ بات کیوں سیرے نہیں چڑپائی جو چھے ودھائک نسکاسیت ہوئے پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے پریوار میں بھی ان ودھائکوں کا ایک آتھا ایک بسواس ہے ان کے لئے اب کیوں وہ لوگ جائیں گے وہ اپنے نیائے کے لئے تو ہر انسان لڑائی کرتا ہے اپنے ہی چھے ودھائک کو لوگ سباہ کنور سے ٹھیک پہلے نسکاسیت کر دینا مجھے نہیں پتا کیا ڈائریکشن تھی اور سپیکر صاحب نے یہ جو فیصلہ دیا اس سے وہ لوگ بھی آہت ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ سبھی کانگریس لوگ تھے اور وہ اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے تھے ان کی بھی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز تھی مان لیا میں رانا جی کی بات کرتی ہوں راجندر رانا جو کی ایک ہمیرپور کشیتر سے یہ بڑا ایمنینٹ چہرہ ہے جنہوں نے دھومن صاحب کو ہرائیا اور وہ چاہتے تھے کہ میری کئی نہ کئی سرکار میں ایڈجیسمنٹ ہو ایک سال سے اوپر انہوں نے انتظار کیا یہ نوبت ہی نہ آتی اگر ان کو کئی ایڈجیسٹ کر دیتے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن بنتی ہے اور کیا فیصلہ پارٹی ہائی کمانڈ دیتی ہے اور کیا ہم کو کرنا ہے وہ چھے بڑاک آپ لوگوں کے سمپرک میں ہے آپ لوگ ملنا چاہیں گے وکرم بھائی ملیں گے دیکھیں ابھی تو دی آنڈر ٹائٹ سیکیورٹی تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو ملنا ٹھیک ہے جو وہ نرنے کریں گے فیصلہ کریں گے اور کیا ان کے من میں اچھا ہے کیا وہ کرنے جا رہے آنڈر ٹائٹ سیکھے میں ایک دو دن میں لوٹے گا پھر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لیتی ہے ایک بانڈر ٹائٹ سیکھے میں آپ کی کوئی باتشیت پھر سیم صاحب سے ہوئی ہے جو فائنل ٹاسک پورا ہوا اس کے بعد نہیں اس کے بعد تو نہیں ہوئی کل تو بھی آل میٹ ان اوکوور سبھی کے ساتھ بات ہوئی وہ تین جو ابزرور آئے وے تھے انہوں نے ہم کو آدیش دیا کہ آپ کو اوکوور چلنا ہے ہمارے ساتھ انہی کے ساتھ ہم اوکوور پہنچے وہاں پر پریس کانفرنس بھی ہوئی اور انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم ایک جوٹ ہے انہوں نے ایک نام میرے سے مانگا تھا تو میں نے ان کو ایک نام دیا ہے وہ اب اس پہ کیا نڈنے ہائی کمانڈ کرتی ہے